اپنی نیچے کے جنگل کو کیسے صاف کرے کیونکہ جنگل صاف ہونا بہت ہی ضروری ہے دوستو آج کل بہت سارا سوال آیا ہے مجھے کہ میں نیچے کا جو پیوبک ہیئر ہے جو بوئرز کا ہو یا گرلز کا ہو اس کو صاف کیسے کرے بتائیے کچھ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور بہت ہی اچھے طریقے سے بتائیں گے دوستو تو اس ویڈیو کو پورا سننے کی کوشش ضرور کرنا اور ساتھ اس ساتھ ایک لائک ضرور کرنا اور فالو ضرور کرنا چانل کو سبسکرائب کرنا اور نہ گولے ڈاکٹر سرحانہ آئیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتا ہے دوستو دوستو سب سے مہنی بات تو یہ ہے بہت سارے لوگوں کا کیا ہوتا ہے سکن بہت ہی سنسٹیو ہوتی ہے اور سکن سنسٹیو ہونے کے کارن وہ کیا کرتا ہے ویکسنگ کرواتے ہیں اور بھی کہی ساری ٹیکنکہ یوز کرتے ہیں کہ اور بال آئے ہی نا اس جگہ پہ کیونکہ وہ جگہ سندر دیکھنا چاہیے جب بھی وہ کرنے جائیں گے پرفرم کریں گے تو بھئیہ ان کو کہیں نہ کہیں وہ پریشان رہتے ہیں یار خود پر کانفیڈنس نہیں لا پاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میرا جو پارٹنر ہے ان کو اچھا نہ لگے یہ کالا دیکھے گا اس میں اتنا بال ہے یہ دیکھ کے اچھا نہ لگے ایسا لڑکیوں کا زیادہ مائنڈ سیٹ یہی ہوتی ہے کیار اس کو ہمیشہ کلین رکھنا ہے بہت سارے لڑکیاں کلین رکھتے بھی ہیں لیکن لڑکاؤں کے معاملے میں بھئیہ ان کا الگی عجیب ہوتا ہے بہت سارے لڑکا لوگ مجھے فوٹوز بیشتے ہیں بھئی وٹسپ پہ میں خود دیکھی ہوں کہ اتنا اتنا ہے اتنا اتنا بال ہے ان کا اتنا اتنا بال لے کے بیٹے ہوئے ہیں اور بولتے ہیں میم کچھ بتائیے کیسے صحیح کرے کیسے صاف کرے تاکہ بال کم آئے ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے کہ بال کم آئے بال کم آنے کے لیے کوئی لیڈر ٹریٹمنٹ کرنی پڑے گی بھئیہ ہے نا کہ بال کا گروہت ہی رک جائے لیکن وہاں پہ بال رہنا ضروری کیوں ہے وہ سب سے پہلے آپ کو جاننا ضروری ہے وہاں پہ بال رہنا اس لیے ضروری ہے بکوز اس سے کوئی بھی بیکٹرین انفیکشن وغیرہ آپ کے اندر نہیں جا پاتی ہے چاہے آپ کی وجانہ ہو جو سائیڈ ہوتی ہے اس کا سائیڈ میں پورا بال رہتی ہے اور بال رہنے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کو انفیکشن وغیرہ سے وہ بچ سکتے ہیں دوستو انفیکشن کو روکنے کا کام کرتا ہے اور ویسے ہمارے وجانہ جو ہے وہ ایسی ڈک ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا انڈر ور جب پہنٹی ہے لڑکیا تو کیا ہوتی لڑکیوں کی جو پہنٹیز کے نیچے آپ نے دیکھا ہوگا اگر دارک کلر کی پہنٹیز ہیں تو وہاں پہ ہوایٹ ہو جاتی ہے ہے نا سیم اسی طرح اگر ہوایٹ کلر کی پہنٹیز پہنٹیز ہیں وہ جگہ ڈارک ہو جاتی ہے وہ ڈل کلر کی ہو جاتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ ایسی ڈک رہتا ہے تو دوستو اس کو ساف کرنے کے لیے وہ اندر سے خود کلین کرتا ہے تو وہ بھی دکھت والی بات نہیں ہے لیکن آئیے ہم پیوک ہیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں لڑکا اور لڑکی کا پیوک ہیر کو کیسے ریموب کیا جائے دوستو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہیں کہیں بار وہ چلے جاتے ہیں پارلر میں بھی چلے جاتے ہیں خود سے بھی ویکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں سکن کو خراب کر دیتے ہیں بہت سنسٹیو رہتا ہے تو دوستو ایسا نہ کریں میں آپ کو ٹیکنک بتا رہی ہوں آپ کو کیسے کرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو ویکسنگ ہے وہ کرانے سے کیا چیز ہوتی ہے وہ کرانے سے آپ کا بال تو نکل جائے گی کوئی دکت نہیں لیکن وہ جگہ جو ہے نا بہت ہی نرم رہتا ہے پتھلا سکین رہتی ہے وہاں سے نا آپ کا جو سکین ہے وہ ہٹ بھی سکتا ہے بھئی وہاں سے خون بھی نکل سکتا ہے بلڈ آ سکتی ہے تو آپ کو ایسا کام نہیں کرنا ہے ویکسن کرنا بالکل گلے چیزیں پرائیوٹ پارٹ میں چاہے بوڈی میں بھی ہو اگر آپ کو اتنا ہی بال کی پرابلم میں فیس میں بال آ رہی ہے تھائریٹ کی ایشوز ہیں تو آپ لیزر ٹریٹمنٹ لے سکتے ہو بکوز اسے پرمنینٹ لی آپ کا بال جو ہے وہ کیا ہوتا ہے رک جاتا ہے آپ کو کچھ سیشن لینا پڑتا ہے دن رک جاتی ہے دوستو اس کے لیے سیکنڈ آپشن جو ہے وہ ہوتا ہے کی کریم میم آپ یہ سوال آ رہا ہے کی میم کریم لگانے سے ہمارا جو بال ہے صحیح ہو جائے گا ہٹ جائے گا پینلس ہوگا ہے نا پین نہیں ہوگا کیونکہ ویکسن میں تو بہت زیادہ پین ہوتی ہے اس میں تو نہیں ہوگا تو دوستو اس میں کیمیکل ہوتا ہے جو آپ کا جو پرائیوٹ پارٹ ہوتا ہے ایریہ ہوتا ہے اس کو کالا بنا دیتا ہے آپ نے یہ چیز نوٹیس کیا ہوگا جو لوگ بھی پرائیوٹ پارٹ کو کریم سے کلین کرنا چاہتے اپنے بال کو تو ان کا جو پرائیوٹ پارٹ ہے کیا ہوتا ہے دیرے دیرے بلیک پڑھنا شروع ہو جاتی یہ بھی ایک ریزن ہے دوستو تو کیسے کلین کرنا چاہے کلین کرنے کے لئے سب سے پہلی بات تو آپ جیسے آپ کا دھاڑی کو کرتے ہو بھئیہ ریزر سے تو ریزر کا استعمال آپ کر سکتے ہو وہ سیف ہوتا ہے آج کا ویڈیو یہی تا دوستو پھر ملتے ہیں اگلے ایک نیو ٹوپیک ساتھ اتو گلے بائ بائی ٹیک کیا جہین دوستو